نبیوں صوفیوں ڈاروین کہتا ہے کائنات جنگ کی بنیاد پر کھڑی ہے اپنے سائنسی ثبوتوں سے شاید اس نے یہ ثابت بھی کر دیا ہو کیونکہ ثبوتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو آپ دھونڈ رہے ہوں وہ دھونڈ ہی لیتے ہیں ثبوت ہیں اس لیے نہیں دھونتے دھوننا چاہتے ہو اس لیے ثبوت مل جاتے ہیں ثبوتوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں آپ کا فوکس ہے جو ثبوت آپ دھونڈنے نکلے ہیں ثبوت ویسے ہی ملتے ہیں ڈاروین کو جنگل میں درندے شکار کرتے اور چھوٹے جانور بچتے اور اپنے سے کمزور جانوروں کو مارتے نظر آئے لیکن جنگل کے ایکو سسٹم میں موجود ہم آہنگی باہمی تعاون کو آپریشن کو اس نے دیکھا ہی نہیں کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا شیر کے پورے ہفتے کا وہ ایک گھنٹہ اس کی توجہ کا مرکز بن گیا جب وہ شکار کرتا ہے مگر وہ دن کے باقی تئیس گھنٹے جو کہ توجہ کا مرکز نہیں تھے اس لیے وہ نظر نہیں آئے کہ جب شیر جنگل کے پورے ایکو سسٹم کے مطابق کوپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کائنات میں جو بھی چیز جیسی ہے وہ ایسی اس لیے ہے کہ پوری کائنات اس کو ویسا ہونے میں تعاون دے رہی ہیں یہ ہے کائنات کی بنیادی نیچر اصل مسئلہ توجہ کا ہے فوکس کا ہے جہاں آپ کا فوکس ہو آپ وہی جاتے ہیں کامیاب لوگوں اور ناکام لوگوں کے ذہن کا اگر مکمل تجزیہ کیا جاتا تو ایک ہی بات نکل کر سامنے آتی رائٹ فوکس اور رونگ فوکس تم بھی اگر کامیابی چاہتے ہو تو صرف اس ایک بات کو کھوجو کہ تمہارے دن کا اکثر حصہ تمہارے تھوٹس کس بارے میں ہوتے ہیں غربت یا عمارت بیداری یا فرار بیدار انظان اس کائنات میں موجود باہمی تعاون کو دیکھتا ہے اور سویا ہوا آدمی اس کائنات میں مقابلے اور جنگ کو دیکھتا ہے یاد رکھنا یہ کائنات باہمی تعاون پر کھڑی ہے یہ کائنات سرنڈر پر کھڑی ہے ریزیسٹنس صرف انا کا ایک فریب ہے جس سے وہ خود کو موٹا کرتی ہے اور جنگ صرف انا ہی دیکھتی ہے کیونکہ اس کی سانسیں ہی مقابلے پر ریزیسٹنس پر چلتی ہے تم بچوں کو دیکھتے ہو بات بے بات گرتے ہیں خامخواہ چھوٹیں کھاتے رہتے ہیں ایک چلنا سیکھ رہا بچہ ایوریج ایک دن میں جتنا گرتا ہے اتنا ایک بڑا آدمی شاید اپنی پوری زندگی میں بھی نہ گرتا ہو اور اگر وہ بھی ایک دن میں اتنا گرے جتنا ایک نیا چلنا سیکھ رہا بچہ گرتا ہے تو اس کی ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیا بڑے آدمی کی ہڈیاں پسنیاں چھوٹے بچوں سے زیادہ نازک اور نرم ہوتی ہیں کہ وہ ایک بار گرے تو چھوٹ کھا کر ہسپتال جا پہنچتا ہے مگر ایسی بیسیوں چھوٹیں بچہ روز کھاتا ہے اور تھوڑی دیر رو دھو لینے کے بعد پھر کڑا ہو جاتا ہے پھر کھلنا شروع ہو جاتا ہے تمہاری لوجک کے عذاب سے سوچیں تو اصولاً یوں ہونا چاہیے کہ بچے کو چھوٹ لگتی اس کی ہڈیاں ٹوٹتی بڑے کو نہ لگتی کیونکہ بڑوں کی ہڈیاں زیادہ مضبوط زیادہ طاقتور ہوتی ہے مگر ہوتا ایسا نہیں ہے بچہ گرتا ہے روتا ہے اٹھتا ہے کھیر لے لگتا ہے بڑا گرتا ہے ہڈیاں تڑوا کر ہسپتال جا پہنچتا ہے فتح طاقتور ہونے میں ہوتی بکا مضبوط ہونے میں ہوتی ارتکا با اختیار ہونے میں ہوتا تو کمزور غیر مضبوط اور بے اختیار بچے کی ہڈیاں ٹوٹتی طاقتور مضبوط اور با اختیار بڑے کی نہیں یہ بچے کی ہڈیوں کا نہ ٹوٹنا اور بڑے کی ہڈیوں کا ٹوٹنا ان کے عمروں کے فرق کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ سرنڈر کی مقدار کی وجہ سے ہے بچے میں ریزسٹنس نہیں ہے وہ ہر پل سرنڈر کی مش کر رہا ہے بڑا ریزسٹ کرتا ہے سرنڈر کا میعار اور مقدار اس میں کم ہے اس بات کو زمجنا ہو تو ایک دھت شرابی کو ذہن میں لائیں جو قدم قدم لڑکھڑاتا اور جگہ جگہ گرتا ہے مگر روز گھر پہنچ جاتا ہے اور بغیر ہڈیاں تڑوائے ایک غیر شرابی کو شرابی کی طرح بار بار گرائیے دیکھئے کیا حال ہوتا ہے اس کا شرابی روز رستوں پر گرتا ہے مگر روز ہی صبح گھر پہنچ جاتا ہے نہ ہڈی ٹوٹتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے شرابی میں ایسا کیا راز ہے وہی راز جو بچے میں تھا اصل میں بچے کو پتا ہی نہیں کہ وہ گر رہا ہے وہ جھک جاتا ہے گرنے میں راضی ہو جاتا ہے ریزسٹ نہیں کرتا مضاحمت نہیں کرتا وہ نیچر کی پوری سکین کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ کشش سکل کی طاقت کو کام کرنے دیتا ہے اس سے لڑتا نہیں ہے شرابی بھی یہی کرتا ہے کیونکہ جب وہ گر رہا ہوتا ہے اسے ہوش ہی نہیں ہوتا بے ہوش ہوتا ہے اسے پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ گر رہا ہے وہ مزے سے بے تکلف گر جاتا ہے مگر تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے تمہیں اپنے گرنے کا پتا چل رہا ہے اسی لئے مضاحمت کرتے ہو گرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہو مقابلہ کرتے ہو کہ گرنا نہیں ہے زمین کی کشش گریویٹیشنل فورس نیچے کی طرف کھیجتی ہے تم اس کے خلاف جاتے ہو زد کرتے ہو کہ نہیں نہیں گروں گا اسی کشا کش میں ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں گرنے سے نہیں لڑنے سے ہڈیاں ٹوٹتی ہیں گرنے سے ٹوٹتی تو شرابی کی اور بچے کی بھی ہڈیاں ٹوٹتی فقیر کہتا ہے گر جاؤ جب گر ہی رہے ہو تو گر جاؤ لڑو مت مزہمت مت کرو خود اپنی طرف سے گر جاؤ ساتھ دو کشش سکل کا یقین مانو ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گے وہ بچہ جو گرتا ہے اور ہڈیاں نہیں تڑواتا وہ انجانے میں یہی جادو کر رہا ہوتا ہے بچہ چھوٹے پودوں کی طرح رویہ دکھاتا ہے آندھی آتی ہے آندھی کا ساتھی ہو جاتا ہے بغاوت نہیں تعاون کرتا ہے ریزسٹ نہیں کوپریٹ کرتا ہے شرابی بھی یہی کرتا ہے ہوش نہیں ہوتا اس لیے وہ بھی ایسے کرتا ہے آندھی کا ساتھی ہو جاتا ہے یہی شرابی ہوش میں گرے تب چھوٹ کھائے گا مگر ٹیک وہی شرابی سڑک پر گر جائے گا چھوٹ نہیں کھائے گا سوفی یہی کام ہوش میں کرتا ہے شعور کے ساتھ کرتا ہے کونشس لی کرتا ہے بچے جو انجانے میں کرتے ہیں شرابی جو بے ہوشی میں کرتا ہے سوفی وہی ہوش میں کرتا ہے جان کے کرتا ہے یاد رکھنا مزاہ مت کرو گے تو گیرو گے ہارو گے مزاہ مت ترک کرو گے تو جیتو گے آج تک جو جیتا ہے اس نے یہی راز جانا ہے اور آزمایا ہے وہ جانے نہ جانے سرنڈر کے فن کا آشنا ہوا ہے تو ہی جیتا ہے کبھی مزاہ مت سے کوئی نہیں جیتا سرنڈر ایسی طاقت ہے کہ چھوٹے پودوں کی طرح آنڈیاں گزر جائیں گی تم واپس کھڑے ہو جاؤ گے زندگی ایک دلچسپ کھیل ہے تم کھیل کھیلنے میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ تم جیتنے کے لیے بس یہ کھیل کھیلتے ہو اور جب جیت نہیں پاتے ہو تو زندگی غم کی دھند میں لپٹ جاتی ہے زندگی کا موجزہ آنکھوں سے اجھل ہو جاتا ہے ایک بات میری لکھ کے رکھ لو کہ جیت کی خواہش میں زندگی کا کھیل کھیلوگے تو آخر میں ہارے ہوئے لوٹوگے لیکن اگر کھیل کھیلنا تمہارا مقصد ہے تو کبھی مایوس نہیں ہوگے بچوں کو دیکھو سارا دن کھیلتے ہیں ہارتے ہیں یا جیتتے ہیں انہیں اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں وہ کھیل میں مگن ہیں اس لیے دیکھتے نہیں ہو کہ جب کھیل میں جیت کی خواہش مل جاتی ہے یعنی جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو بڑی حسرت سے بچپن کو یاد کرتے ہو کیوں؟ کیونکہ تب صرف تم کھیلاری تھے زندگی کے کھیل کے کھیلاری بڑے ہو کر تم اس کھیل کو جیتنے میں مست ایک روبوٹ بن جاتے ہو یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے کھیل کا سارا مزہ چھین لیا سبھی کچھ آج بھی ویسا ہی کر رہے ہو یاد رکھنا بچے کا بال کے پیچھے بھاگنا اور تمہارا اہدو دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگنا نونو ایک ہی چیز ہیں پس فرق کتنا پڑ گیا ہے کہ تب کھیل مقصد تھا اب جیت مقصد ہے صرف اس لیے بچے خوش ہوتے ہیں اور بڑے اداس تمہیں ہر دم سراہ جانے کی تمنا ہے جانے جانے کی خواہش ہے تعریف و تحسین کی طلب ہے یہ طلب تمہاری نہیں تمہاری اناکی ہے سراہ جانے کی تمنا کروگے تو ہمیشہ مزمت اور لانتان ہی سنوگے ایسا نہیں ہے کہ سراہ جانے کی خواہش نہ ہوگی تو لوگ مزمت نہیں کرے گے بلکہ جب سراہ جانے کی خواہش نہ رہے گی تو لوگوں کی مزمت اور لانتان تمہیں چھوے گی نہیں مزمت ہوگی اثر نہیں ہوگا کیونکہ توقع نہیں ہوگی مجروہ مزمت نہیں کرتی انسان مجروہ ہوتا ہے کیونکہ وہ توقع کرتا ہے سراہ جانے کی لانت ملامت مزمت کیوں چھوٹ کرتی ہے اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ کے دل میں خواہش یہ ہے کہ لوگ سراہیں عزت دیں احترام دیں اصل مرض وہی خواہش ہے لوگوں کی لانت ملامت نہیں درد کب اُبھرتا ہے تب جب تمنا ہو کھولوں کی کوئی پتھر لے آئے درد پتھر میں نہیں درد تمنا میں ہے جس نے چاہا کچھ ہوا کچھ زخم پتھر نہیں دیتا وہ خواہش دیتی ہے جو دل میں تھی کہ پھول ملے گا اگر پھول کی خواہشی نہ ہو اور کوئی پتھر دے مارے تو درد نہیں ہوگا ترس آئے گا کہ بیچارہ کیوں محنت کر کے پتھر مار رہا ہے ایک بار سے دھارت بڑھا کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے موں پر تھوپ دیا سدھارت نے کپڑے سے موں صاف کیا اور کہا کچھ اور کہنا ہے یا بس اتنا ہی کہنا تھا بدھ کا ایک بکشو اور اپنے دور کا نامور جنگ جو بھی اس وقت ساتھ ہی بیٹھا تھا وہ تو آگ بغولہ ہو گیا اس نے کہا یہ بدتمیزی مجھ سے ورداش نہیں ہوگی اس نے بدھا سے اجازت مانگی کہ اس شخص کو اس کی بدتمیزی کا سبق سکھانے دو خدا نے اسے کہا تم زمجے نہیں بساوقات انسان کچھ کہنا چاہتا ہے مگر زوان کے لفظ بڑے کم لگتے ہیں یہ آدمی اتنا غصے میں ہے کہ اسے کوئی لفظ کوئی گالی کافی نہیں لگی اس دن یہ تھوک کر کہہ رہا ہے یہ کچھ کر کے کہہ رہا ہے کر کے کہنے اور بول کر بتانے میں بڑا فرق ہے کر کے بتانا زیادہ کہہ رہا ہے زیادہ شدید ہے تم دیکھتے نہیں کہ کسی پر بہت پیار آ رہا ہو تو تم کہتے نہیں کہ مجھے تم سے پیار ہے بلکہ بس گلے سے لگا لیتے ہو کچھ کر کے بتاتے ہو کہ میں یہ محسوس کر رہا ہوں جب انسان کے لفظ کمزور پڑ جائیں تو اس وقت ایکشن سے آدمی بولتا ہے وہ دنے اپنے مکشو کو کہا تو ناحق نراز ہو رہا ہے اس بچارے کو دیکھ اس کا غصہ اول رہا ہے اور بلفرض اس نے مجھ پر تھوک کر کوئی غلطی بھی کر دی ہے تو اس نے کی ہے تو آگ بگولہ ہو کر سزا خود کو کیوں دے رہا ہے اس کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ زندگی کے رازوں سے یہ شخص آگاہ نہیں تم کو کیسے معاف کروں کہ تم خود کو راہ صداقت کا مسافر کہتے ہو اس بات کو سمجھو زندگی چند اصولوں پر کھڑی ہے جب تک یہ اصول زندگی میں آ نہیں جاتے زندگی خود اپنی گنیات پر کھڑی نہیں ہوگی ان اصولوں کو اپنی تقریروں نصیحتوں اور مشوروں کا حصہ مت بناو زندگی کا حصہ بناو سادہ سا اصول ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے غصہ ایسے ہی ہے جیسے کسی اور کے کیئے کی سزا خود کو دینا پھاشنوں تقریروں نصیحتوں میں اس اصول کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے مگر بتاؤ عملی زندگی میں بھی کیا یہ سادہ سا اصول اتنا ہی سادہ ہے اس بات کو سمجھو کہ جب تک زندگی کو مقابلہ سمجھتے رہو گے سکون سے محروم رہو گے جب زندگی کو کھیل سمجھنا شروع کرو گے تو ہی اسے پھر تم انجائے کر سکو گے جب زندگی انا کے کنٹرول میں ہوتی ہے تو مقابلہ ہوتا ہے اور جب زندگی بینگ کے کنٹرول میں ہوتی ہے تب یہ کھیل بن جاتی ہے ذرا غور کرنا تم عزت چاہتے ہو زلت سے بچنا چاہتے ہو تمہارا ہمسایہ بھی یہی چاہتا ہے تمہارے اردگرد موجود ہر بندہ یہی چاہتا ہے سارا جہان عزت چاہتا ہے زلت سے بھاگتا ہے کامیابی جیت فتح چاہتا ہے ناکامی ہار شکست سے بچنا چاہتا ہے دیکھو جہاں سبھی عزت چاہتے ہوں وہاں کوئی اس دور میں آگے نکل جائے گا تو باقی لوگ اس کو زلیل کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ جو خود کو اوپر لے جانا چاہتا ہے اس کے لیے دوسرے کو گھرانا ناکھزیر ہے دیکھتے نہیں ہوں اپنے سیاستانوں کو اپنے مولویوں کو اپنے عدیبوں کو وہ اونچائیوں کو چھونے کے لیے کیسے دوسروں کو نیچے گراتے ہیں خود کو مومن دکھانے کے لیے کیسے دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں خود کو محبے وطن ثابت کرنے کے لیے کیسے دوسروں کو قدار کہا جاتا ہے اگر اس حصول پر عزمت چاہتے ہو تو کچھ کو زلت کی گہرائیوں میں گرا ثابت کرنا ہوگا ایسی کامیابی کو تم کامیابی مان ہی نہیں سکتے جس میں دوسرے کی ناکامی نہ ہو ایسی عزت کو تم عزت کہو گے ہی نہیں جس میں دوسروں کی زلت نہ چھپی ہو ایسی فتح کے تصور سے ہی تم آشنا نہیں جس میں دوسرے کی شکست کا خیال نہ ہو کیونکہ اگر ہر کسی کو اوپر جانے دوگے تو خود کیسے اوپر ہوگے یہ مرتبوں کی حرارکی جو تم لوگوں نے بنائی ہے وہ احرام مصر کے طرز پر ہے جتنی اوچائیاں ملیں گی جگہ تھوڑی ہوتی جائے گی اور جو چوٹی کے ٹاپ پر کھڑا ہوگا پورا زمانہ اس کا دشمن ہو چکا ہوگا سارے اسے نیچے گرانے میں یک جاں ہو جائیں گے ایسا موقع جب آتا ہے تو میکا ویلی کو گالی دینے والے بھی اس کا قول دہراتے ساتھی ہو جاتے ہیں کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست ہے دیکھتے نہیں ہو سیاسی جوڑ تو دیکھتے نہیں ہو ملکوں کے ملکوں کے ساتھ تعلقات کی نیچر یہ اوپر موجود شخص کو نیچے گرانے میں ایک جھٹ ہو جائیں گے اور کل جب وہ گر جائے گا تو یہ لوگ پھر آپس میں لڑے گے کیونکہ پھر سوال اٹھے گا کہ چوٹی پر کون دوسری جنگ عظیم میں کیا ہوا تم نے دیکھا نہیں جو ازلی دشمن تھے دوست ہو گئے کوئی سوچ سکتا تھا کہ سٹالن اور چرچل اور روزویلڈ ساتھ کھڑے ہوں گے خیال سے پرے تھا یہ تصور مگر جب ہٹلر حدوں سے باہر جانے لگا حرارکی کے حرامے مصر پر ٹاپ پر پہنچنے کے قریب ہونے لگا تو انہیں ساتھ ملنے میں کوئی تکت نہ رہی سب بھول بال کر دوست بن گئے لیکن جو ہی جرمنی جنگ عظیم ہارا پھر یہ اپس میں لڑ پڑے پھر یہ دوسرے کے دشمن ہو گئے اور یہ پہلے سے سب کو پتا تھا کہ بعد میں یہ لڑیں گے ان تینوں کی دوستی کی وجہ تو مشترک کا دشمن یعنی ہٹلر تھا وہ گر گیا تو ان کو جوڑے رکھنے والی چیز بھی گر گئی جنگ کے دنوں کے دوست قریبی تحادی جنگ کے خاتمے پر ایک دوسرے کے ویسے ہی دشمن ہو گئے کیونکہ پھر وہی سوال ان کے درمیان آ گیا کہ جوٹی پر کون ہو روس اور امریکہ پھر دشمن بن کر میدان میں کھڑے ہو گئے یہی اصول ہے تم لوگوں کی دنیا میں عزت دولت شہرت کامیابی جیت کے خواہش مند کہ وہ سب دشمن ہو جائیں گے جو خود دولت عزت شہرت اور کامیابی چاہتے ہیں سب اسے گرانے میں یک جان ہو جائیں گے یہ تمہاری دنیا کا ڈھنگ ہے تم لوگ جنگ ڈھونڈتے ہو کیونکہ انا جنگ کو جیت کر یا حتیٰ کہ ہار کر بھی خود اپنا ہونا ثابت کر سکتی ہے دوسری طرف تمہاری بھی یہ گھیں جسے خود کو ثابت کرنے کے لیے کسی کو مٹانے ہرانے زلیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی اور میں تمہیں بتا دوں کسی کی تعریف کرنا اس دنیا میں بڑا کٹھن کام ہے ہاں مضمت کرنا ہو لانت ملامت کرنا ہو تنقید کرنی ہو یہ بڑا آسان کام ہے کیونکہ تمہاری دنیا میں تعریف کرو تو سوال اٹھتا ہے وجہ کیا ہے کہ اس کی تعریف کر رہے ہو ہاں لانتان کرنی ہو تو کوئی وجہ نہیں پوچھتا کہ کیوں لانتان کر رہے ہو کیونکہ تم لوگ کسی کی توہین میں ہی اپنی عزت ڈھونڈنے والے لوگ ہو تمہاری کوئی تعریف کرے تو وجہ نہیں پوچھتے دوسرے کی کوئی حد تک کرے تو تم وجہ نہیں مانگتے مگر جب اپنی توہین ہو تو اس کی وجہ پوچھتے ہو جب دوسرے کی تعریف ہو تب اس کی وجہ پوچھتے ہو کوئی آکر کہے کہ فلان شخص بڑا ایماندار ہے وہ سیاستدان بڑا ایماندار ہے پوچھتے ہو ثبوت کیا ہے مگر کوئی آکر کہے کہ فلا شخص بڑا بیمان ہے یہ سیاستدان چور ہے کبھی نہیں پوچھتے ہو کہ ثبوت کیا ہے یقین نہیں آتا تو ٹی وی چینل دیکھ لو سوشل میڈیا دیکھ لو ہر کوئی ہر کسی پر تنقید کرتا نظر آ جائے گا سمجھیے جو جیت چاہتا ہے وہ ساری دنیا کو اکساتا ہے اپنی ہار کے لیے اور جتنا اونچا ہوتا جائے گا اور ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ وہ ٹھیک ہے باقی سارے بھی اسی شدت سے کہیں گے کہ وہ غلط ہے اور جو ایک بار جھوٹا یا سچا غلط ثابت ہو جائے تو پھر وہ کچھ بھی کر لے خود کو سچا ثابت نہیں کر پائے گا تم لوگوں کی نفسیات میں ایک بنیادی خرابی ہے کہ تم سب خود کو سب سے بہتر انسان سمجھتے ہو کہتے ہیں کہ ایک پرانی قوم تھی جو ایک دیوتا کو پوچھتی تھی وہ دیوتا ہر شخص کو تخلیق کرتے وقت اس کے کان میں ایک جوک ایک مزاگ کر دیتا تھا کہ دیکھو تم سے بہتر آدمی میں نے آج تک بنایا ہی نہیں اب ہر شخص کو پتا ہے کہ وہی سب سے بہتر ہے سب سے کامل ہے مگر اسے یہ نہیں پتا کہ دیوتا صاحب نے باقیوں کو بھی یہی کچھ ہی بتا رکھا ہے اس لیے وہ سارے ہی زندگی بھر یہی تصور یہی خیال لے کر چلتے ہیں کہ مجھ سے بہتر آدمی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں یہی تمہاری انا کی دنیا ہے اس لیے تمہیں یہ بات الٹی لگے گی کہ جیتنا چاہتے ہو تو ہار جاؤ اٹھنا چاہتے ہو تو گر جاؤ عزت چاہتے ہو تو زلت کو قبول کر لو صوفی کہتا ہے جھکنا ہے فتح مٹنا ہے کامیابی آجزی ہے اوپر اٹھنے کا آرٹ سوال کیا جاتا ہے اور اکثر کیا جاتا ہے کہ کامیاب آدمی کیسے بنا جائے اس سوال کا جواب ہے کہ کامیابی چاہیے تو جھکنا سیکھ لو تم نے اکڑنے کا فن سیکھا ہے تم نے سیکھا ہے کہ جھکنا نہیں ہے چاہے ٹوٹ ہی کیوں نہ جاؤ تم بڑا آدمی اسے کہتے ہو جو جھکا نہیں بھلے ٹوٹ گیا غرور انا کا حصول بز اتنا ہے کہ جھکنا مت ٹوٹ جانا لیکن زندگی کا یہ حصول نہیں ہے سوچو بچوں کے سارے عزو کمل نرم و نازک ہوتے ہیں جھکنے والے بوڑے کے سارے جوڑ سارے عزو سخت کرخت ہو جاتے ہیں بچہ زیادہ زندگی سے بھرا ہے یا بوڑا؟ کیا تم یہ نہیں جانتے؟ سائنس کہتی ہے کہ بوڑے کے مرنے کی وجہ عمر نہیں ہے بلکہ اس کے عزا کا سخت ہو جانا ہے سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر بوڑے کے عزا اور جوڑ بھی اتنے ہی لچکدار رہیں جیسے بچوں کے ہوتے ہیں تو موت کی کوئی بائیولوجیکل وجہ ہے ہی نہیں سائنسدان ابھی تک یہ نہیں جان پائے کہ انسان کیوں مرتا ہے؟ کیونکہ جہاں تک جسم کی میکینکس کا سوال ہے تو انسان بہت طویل عرصے تک زندہ رہ سکتا ہے جسے ایک بات پر سائنس پہنچ سکی ہے وہ یہ ہے کہ دھیرے دھیرے عزا اور جوڑ سخت ہوتے جاتے ہیں وہ لچکدار ہونا کھو جاتا ہے جو بچوں کا وصف ہوتا ہے لچک کا کھو جانا ہی موت کی بڑی وجہ ہے جس تک ابھی سائنس پہنچ سکی ہے اندر کے عزا جتنے سخت ہوتے جائیں اتنی ہی موت قریب آتے جاتی ہیں جتنا اندر کے عزا نرب ہیں اتنی موت دور یہ جو جسم کے حوالے سے سمجھ میں آنے والا اصول ہے وہ انسان کی روح کے ذمہ میں اور بھی درست معلوم دکھائی دیتا ہے جو آجزی پر جتنا تیار ہے وہ اوپر اٹھنے کے لیے اتنا ہی موضوع ہے اور جو جھکنے کی بلکل ہی قابل نہیں رہتا تو جان لو وہ مرنے والا ہے سو آجزی زندگی ہے اکڑ موت تم ایک تجربہ ہے وہ خود کے ساتھ کر کے دیکھو کبھی پورا دن جھکو مت سیدھے رہو نہ لیٹو نہ بیٹھو دیکھو کیا حشر ہوتا ہے ہر بار جب تم جھک کر اٹھتے ہو تو یہ ایسے ہے جیسے دوبارہ جنم لینا غور کرو کہ نیند تمہارے ذات کیا کرتی ہے وہ مسلسل اکڑن کے درمیان وقفہ دے دیتی ہے جو جتنا گہرا سوتا ہے وہ دن میں اتنا ہی زیادہ بیدار اور باشعور جیتا ہے اور جس کی نیند اسے چھوڑ جائے تو جان لو موت اس کے قریب ہے دیکھتے ہو بڑھوں کی نیند رات میں کتنی کم ہو جاتی ہے ان کے جسم کی اکڑن کا وقفہ زیادہ ہونے لگتا ہے تو موت کی طرف ان کا سفر بھی تیز ہو جاتا ہے اس لیے جھکنے کی اہمیت کو جانو پھر ہی تم زندگی میں اوپر اٹھ سکو گے جو جھکنے میں جتنا کامل ہوگا اس کے اوپر اٹھنے کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوگا آج کے انسان کو غور سے دیکھنا یہ جسمانی طور پر اکڑا ہوا ہو نہ ہو نفسیاتی طور پر اکڑا ہوا ہے ہر وقت اس کا چہرہ بھومیں تنی ہوئی ہے تم ذرا غور سے سوچو تم سب کیا کر رہے ہو اسی وحشت میں بے چین ہو کے کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے وہ بھائی جو جھکنا نہیں جانتا ہے وہ کبھی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا جو رات کو سو نہیں پاتا یاد رکھو وہ دن کو درست قسم کا جاگ بھی نہیں پاتا ہے نیند کی گہرائی پر دن کی بیداری کا انحصار ہے تم سب ہی اکڑے ہوئے ہو اکڑا موت کی علامت ہے تم جھکنا سیکھو جھکنا زندگی کی نشانی ہے صوفی کہتا ہے خالی ہونا ہے بھرے جانا دیکھتے ہو بارش ہوتی ہے پہاڑوں پر بھی اور وادیوں میں بھی پہاڑ خالی کھڑے رہ جاتے ہیں اور وادیاں جھیلیں بن جاتی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ خالی تھی پہاڑ خالی رہ جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پہلے سے ہی بھرے ہوئے تھے پہاڑ پر بھی اتنی ہی بارش ہوتی ہے مگر وہ پانی کو ترستہ رہتا ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وادیاں پہاڑوں پر گری بارش کو بھی اپنی طرف کھیچ لیتی ہیں کیا ہے ان وادیوں کی طاقت؟ خالی ہونا ہے ان کی طاقت اس حصول کو یاد رکھنا جو جتنا خالی ہوگا اسی میں بھرنے کی زیادہ گنجائش ہوگی جو تکبر کے مارے ہیں اکڑے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ہی خالی رہیں گے تم نے اگر زندگی کو بھرپور بنانا ہے تو ایک فن سیکھلو تمہاری زندگی ناقابل یقین ہوگی خود کو خالی کرنے کا فن بھرنے کی فکر نہ کرو وادیاں بارش کے پانی کو جمع کرنے کی فکر نہیں کرتی وہ صرف خود کو خالی رکھنے کا فن سیکھ لیتی ہے تم خود کو بھرے رکھنے کی فکر کرتے ہو خالی ہو جانے سے ڈرتے ہو اسی لیے اسی ڈر میں سسک سسک کر زندگی گزارتے ہو اور مر جاتے ہو خود کو بھرنے کے پیچھے بھاگنے والے کورا کبار کچھے چیزوں شہرت دولت مال اسباب سے خود کو بھر لیتے ہیں مگر وہ اس لذت کو نہیں پاسکتے جو خالی ہونے کی لذت ہے تم لوگوں کو جو مل جائے لے لیتے ہو کبھی سوچا ہے کہ تم لوگ کیا کیا کچھ ہے جو جمع کرتے رہتے ہو کیوں کرتے ہو یہ کبھی غور کیا اور کچھ نہ ملے تو لوگ ڈارک ٹکٹ پرانے سکھ کے بسیدہ نوٹ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کیوں کرتے ہیں ایسا اور میں یہ بھی بتا دوں کہ ان لوگوں کو پاگل سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک آدمی دولت اکٹھی کر رہا ہے ایک فیکٹریاں جمع کر رہا ہے اس کو تم لوگ پاگل نہیں کہتے ان کو کہتے ہو جو ٹکٹ جمع کر رہے ہیں کیا اکٹھا کر رہے ہو یہ سوال ہی اہم نہیں ہے کیوں اکٹھا کر رہے ہو جمع کرنے کا سیدھا مطلب بس خود کو بھرنے کی کوشش ہے اب کچھ بھی مل جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے بس اسی ڈر میں ہیں کہ خالی نہ رہ جائے موت آئے اور لوگ یہ نہ کہیں کہ آخری دم تک اپنا گھر نہیں بنا سکا گاڑی نہیں لے سکا فرمیچر بینک بیلنس جمع نہیں کر پایا تم نے گلیوں میں گھوم پھر رہے وہ پاگل دیوانے مخبوط الحواس لوگ دیکھیں جو شاہ پر کپڑوں کے ٹکڑے کاغذ جمع کرتے گھومتے رہتے ہیں وہ پاگل ہیں یقیناً پاگل ہیں مگر اپنے شعور کی حد تک وہ بھی چیزیں ہی جمع کر کے خود کو بھر رہے ہیں تم سے آنے ہو کاریں جمع کرتے ہو نوٹ جمع کرتے ہو فرمیچر اور اشیاء تائیوز جمع کرتے ہو لیکن کبھی غور کرو گے تو جان لوگے کہ فرق کچھ زیادہ نہیں ہے سوچو کون ہے اس دنیا میں جو کامیابی نہیں چاہتا سب کی چاہت ہے کامیابی مگر سب کی حقیقت پر غور تو کرو کہیں نہ کہیں ناکامی مقدر بن کے رہ رہی ہے کہیں نہ کہیں ان کا مقدر ناکامی ہی بنتی ہے فنانس معاشی حالات سمجھ جاتے ہیں تو رشتے بکھر جاتے ہیں نوکری مل جاتی ہے تو صحت کے مسئلے رہ جاتے ہیں کوئی شعاز ہی ایسا بندہ ملتا ہے کہ جو خود کو کلی دور پر کامیاب کہہ سکے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ تم سبھی کامیاب ہونا چاہتے ہو مگر سبھی ناکام ہو رہے ہو ایک حادثہ ہے جو تم مسلسل جھیل رہے ہو ایک سانحہ ہے جس سے روز گزرتے ہو ایک آگ کا دریاء ہے جسے روز بار کرنے کی کوشش کرتے ہو اور روز ہی ناکام ہو کر سوتے ہو مگر یاجوج ماجوج کی طرح پھر اگلے دن اٹھ کر اسی دیوار کو چاٹنا شروع کر دیتے ہو جو خود کو ثابت کر چکی ہے کہ اسے چاٹا نہیں جا سکتا تمہیں اس بات پر کبھی حیرانی کیوں نہیں ہوتی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو سکھنا چاہتا ہو مگر کوئی بھی تو ایسا نہیں کہ جو دکھی نہ ہو یہ تمہاری زندگی کی روز مرہ کی حقیقت ہے مگر تم پھر بھی یہ سمجھنے پر تیار نہیں ہو کہ ایسا ہے تو کیوں ہے یہ سوال اٹھانے پر تیار نہیں ہو کہ کہیں تم چاہی غلط تو نہیں رہے سبھی جینا چاہتے ہیں سبھی مر جاتے ہیں ایک شخص ناکام ہوتا ایک شخص دکھی ہوتا ایک شخص مرتا تو کہہ سکتے تھے کہ وہی شخص ذمہ دار ہوگا لیکن کامیابی خوشی زندگی کی خواہش رکھنے والا ہر شخصی اگر ناکام ہے سکھ کا مطمنی ہر شخص اگر دکھی ہے جینے کو بے چین ہر شخص اگر آخر میں مر رہا ہے تو پھر بعد کسی ایک شخص کے اپ کی نہیں رہی زندگی کے دیکھنے کے نظریے میں ہی کوئی فاش بیسک غلطی ہو رہی ہے کوئی بنیاد کا پتھر ہے جس تک انسان پہنچ نہیں با رہا کوئی ایک شخص ہوتا جو سکھ چاہتا اور دکھ پاتا تو یہ کہہ کر مطمئن ہوا جا سکتا تھا کہ اس شخص میں ہی کوئی خرابی ہوگی لیکن اگر سب ہی سکھ چاہنے والے دکھ میں ہیں تو کسی ایک کو الزام کیسے دیں سمجھو کھلاریوں کی خرابی نہیں تم زندگی کے نام پر کھیل ہی وہ کھیل رہے ہو جس میں آخر میں سب ہار جاتے ہیں کیا زندگی کی بنیادی فطرت میں کوئی مسئلہ ہے نہیں کیا تم انسانوں میں کوئی بنیادی مسئلہ ہے نہیں نہ زندگی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نہ انسانوں میں کوئی فطری خرابی ہے زندگی کی بھول نہیں بھول تمہاری ہی ہے مگر کیونکہ سب ہی ایک سی بھول کر رہے ہیں تو بھول بھول لگ ہی نہیں رہی کیونکہ اصول یہ کہتا ہے کہ وہ غلطی جو سب کر رہے ہوں وہ غلطی نہیں رہتی سوسائٹی کا عام چلن ہو جاتی ہے کسی بیماری کے سب مریض ہوں تو وہ بیماری نہیں رہتی نارمل ہیلتھ کنڈیشن بن جاتی ہے فقیر کہتا ہے جو بھی شخص جیتنے کی کوشش کرے گا ضرور ہارے گا اس لیے نہیں کہ انسان کی ہار فطرت کا کوئی رول ہے کوئی عبدی اصول ہے اور نہ انسان اس لیے ہارتا ہے کہ وہ کمزور ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انسان ہارتا اس لیے ہے کیونکہ جیتنے کی وہ کوشش کرتا ہے جیت کی کوشش ہار کی بنیادی ترین وجہ ہے کیونکہ جیتا ہوا اگر جیتنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو وہ اب دوسرے ہی سرے کی طرف جائے گا یاد رکھنا تم ہو اور تمہارا ہونا ہی تمہاری جیت ہے بھیئنگ ہی تمہاری کامیابی ہے تم ایک بے جان ذرہ بھی ہو سکتے تھے مگر نیچر نے تمہیں شعور کی انرجی دیکھ کر تمہیں پہلے ہی ونر ڈکلیئر کر دیا ہے اگر پہلے سے ہی جیتا ہوا جیتنے کی کوشش کرے گا تو وہ کدھر جائے گا ادھر ہی جدھر سب جا رہے ہو ہار کی طرف تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تم سوچتے ہو کہ اس لیے ہارے کیونکہ کبزور تھے اور اگر طاقت بڑھ گئی تو ہار ہوگے نہیں یہ جو ساری خلق کے خدا روز سو بھوٹ کر مصروف ہو جاتی ہے کیا خیال ہے کہ ان کا مقصد صرف بقا ہے نہیں یہ سارے زیادہ دولت زیادہ شہرت زیادہ بڑے اہدے زیادہ ترقی یعنی آل ان ون زیادہ طاقت کی جستجو میں کام میں جدے ہیں کیونکہ انہوں نے سوچ لیا ہے کہ زیادہ طاقت ان کی کمزوری ختم کر دے گی اور کمزور نہیں رہیں گے تو ہاریں گے نہیں تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہارے کیونکہ کمزور تھے یہی خیال پھر اس یقین کو بیدا کرتا ہے کہ طاقت بڑھاؤ زیادہ پیسہ زیادہ جسمانی طاقت زیادہ شہرت زیادہ بڑا عہدہ مگر عملاً تم دیکھ سکتے ہو کہ جتنی بھی طاقت ہاتھ آ جائے آخر میں مقدر ہار ہی ہوتی ہے تم تاریخ انسانی کو اٹھا کر تو دیکھو کوئی کوئی انسان ہی جیتا اور زندہ مرتا نظر آتا ہے ورنہ تو سکندر ہو یا نپولین سب شکست خوردہ مرتے نظر آتے ہیں کمزور ہوں کے طاقتور مرتے ہوئے سب کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہار گئے تم نے زندگی کو جنگ مانا تھا تو ہارے ہوئے مرنا مقدر ہی تھا اس سے ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ طاقت بڑھ جانے سے جیتنے کا کوئی تعلق نہیں ہے فقیر کہتا ہے کہ ہار کی وجہ خود جیتنے کی خواہش میں چھپی ہے طاقت کی کمی میں نہیں کامیابی کی خواہش چھوڑ دو تم کامیاب ہو ہی خواہش میں بیج ہے تمہاری ہار کا تمہاری ناکامی کا جو جیتنا چاہتا ہے پہلے اس کے مائنڈزٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو اس نے کچھ باتیں پہلے ہی مان لی ہیں جیسے اس وقت میں ہارا ہوا ہوں جو میں ہوں اس سے کچھ اور ہو کر میں جیت پاؤں گا دوسری بات جو وہ مان کر جی رہا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی ایک ایسی جد و جہد کا نام ہے کہ جس میں ہارا بھی جا سکتا ہے وہ زندگی کے ہونے کا انکاری ہے جبکہ کچھ کر کے زندگی کو بہتر بنانے کا بلیور ہے تیسری بات اس نے یہ بھی مان لی ہے کہ جیت مشکل سے ملتی ہے بڑی محنت سے زندگی کی بازی کو جیتا جا سکتا ہے چوتھی چیز اس نے یہ مان لی ہے کہ اس کی کامیابی دوسروں پر منحصر ہے اب جو کامیابی دوسروں پر منحصر ہوگی یاد رکھو وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکے گی فرض کریں ایک انسان ہے جو دنیا کا امیر ترین آدمی بننے کو کامیابی سمجھتا ہے کوئی شخص ہے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی دنیا کا سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہے ان لوگوں کو غور سے دیکھو دنیا کا سب سے امیر آدمی بننے کے لیے آخر کسی کو کتنی دورت درکار ہے جو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے کیا وہ رک گیا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے کیا اسے یقین ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے اب اس ریس کی نویت کو سمجھو فرض کرو اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی بل گیٹس ہے آپ دنیا کا امیر ترین انسان بننے نکلے ہیں بل گیٹس بھی اسی ریس میں دور رہا ہے تو جب تک آپ کے پاس بل گیٹس جتنی دولت جمع ہوگی کیا بل گیٹس وہی رکا رہے گا جی نہیں پھر آخر کب تک دور ہوگے کیا اس دور میں ناکامی ہی آخری منزل رہے گی کہ نہیں اصل میں تم نے کامیابی کو مقابلے سے جوڑ رکھا ہے اور مقابلہ ایک ایسی اندھی دور ہے جس میں جیتنے والے بھی ہار جاتے ہیں اور ہارنے والے بھی ہار جاتے ہیں مقابلہ اصل میں نفسیاتی حالت ہے اور نفسیاتی حالت کی تشفی نفسیاتی تبدیلی سے تو ہو سکتی ہے کوئی باہری چیز سے نہیں بھر سکتی فرض کرو ایک بھیکاریوں کی بستی ہے سارے بھیکاری ہیں مانگ تانگ کر شام کو روٹی پوری کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں یہ سالوں سے ان کا طرز زندگی ہے اب ان میں سے چند بھیکاری شہر جا کر بھیک مانگنے لگے کچھ عرصے میں ان کے پاس دو وقت کی روٹی سے زیادہ مال جمع ہونے لگا وہ واپس اسی بستی میں آئے انہوں نے کٹیا کی بجائے مکان بنا کر رہنا شروع کر دیا تم بتاؤ کیا باقی بستی اب بھی وہی رویہ رکھے گی زندگی کی طرف جو پہلے تھا نہیں اب سب کے لیے اپنا مکان منظر ٹھہرے گا تو کیا ہوا کل تک جو ناگوزیر ضرورت نہیں تھی آج وہ پوری بستی کی ناگوزیر ضرورت ہو گئی کیسے ہوا یہ مقابلہ کامیابی کا دوسروں پر انحصار اسی مثال کو سب پر لاغو کرتے جاؤ لوگوں سے ملکوں تک کیا یہ تم لوگوں کی دور نہیں ہے جب یہ بستی دو وقت کی روٹی کو منزل سمجھتی تھی تو کامیابی آسان تھی مگر اب وہ سمجھنے لگے ہیں کہ کامیابی کٹھن ہے کل تک کسی بستی والے کے دماغ میں یہ سوال نہیں تھا کہ ہارا بھی جا سکتا ہے اب سب ہی سوچ رہے ہیں کہ جیتے جی اپنا مکان بنا پائیں گے کہ نہیں کل تک اس بستی کے کسی باسی کے دل میں یہ خیال نہیں تھا کہ وہ ہارے ہوئے ہیں اب ہر شخص ہی کہہ رہا ہے کہ وہ ہارا ہوا ہے اور اس کی جیت مستقبل میں ہے جب وہ مکان بنا لے گا تو یہ چار نقاط ذہن میں بٹھا لو جو جیتنا چاہتا ہے جو کامیابی کی خواہش رکھتا ہے اس پر چار باتیں ضرور لازم ہیں ایک وہ سمجھتا ہوگا کہ وہ اس وقت ہارا ہوا ہے دوسرا وہ لازمان یہ سمجھتا ہوگا کہ ہار کا امکان موجود ہے تیسرا وہ سمجھتا ہے کہ جیت کٹھن ہے مشکل کام ہے چوتھا کہ اس کی کامیابی کسی دوسرے پر منحصر ہے جیت کی نفسیات یہ ہے کہ وہ خود اس انسان پر منحصر نہیں ہوتی جو جیتنے کا خواہش مند ہے کوئی ہارے گا تو ہی وہ جیتا نظر آئے گا تو یہ بات بھی تیہ ہو گئی کہ جیت میں دوسرے کی غلامی چھپی ہے سبھی جیتنے والوں کو ہارنے والوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ ان کے بنا وہ جیت کیسے سکتے ذرا غور کر کے بتاؤ جو چیز دوسرے پر منحصر ہو کیا اسے واقعی جیت کہا جا سکتا ہے اگر میری جیت تم پر منحصر ہے تو تم میری جیت کے بھی مالک ہو گئے یعنی میری چابی تو پھر تمہاری مٹھی میں ہے کیونکہ تم ہار ہوگے تو ہی تو میں جیتوں گا انڈیا ہارے گا تو ہی تو پاکستان جیتے گا روس ہارے گا تو ہی تو امریکہ جیتے گا فرد ہو کے قبیلہ ہو کے قوم یا ملک ان کی کامیابیاں کسی کی ناکامی سے جڑ چکی ہیں اس جیت اور کامیابی تم لوگوں کا مقدر ہو ہی نہیں سکتے تم لوگ تو وہی جیت سکتے ہو جو تم پر منحصر ہو اور بالفرض کوئی شخص سب کو ہرا لے کوئی ملک سب کو پچھار دے کوئی شخص بیل گیٹ سے زیادہ طاقتور ہو جائے کوئی ملک امریکہ سے زیادہ مضبوط ہو جائے تو کیا خیال ہے اس کے بعد وہ بیٹھ جائے گا سوال ہی نہیں ہے کوئی شخص جب ملک پوری دنیا کو بھی ہرا دے گا تو دوسرے ستاروں سیاروں کو ہرانے کے پیچھے پڑ جائے گا کیونکہ جیت اور کامیابی خود منحصر نہیں ہیں وہ کائنات کو ہرانے کی کوشش کرے گا اب یہ کائنات تو بہت بڑی ہے کم سے کم کسی شخص یا ملک کے مقابلے میں تو بہت ہی بڑی انسان اور ملکوں سے کہیں طاقتور آپ جتنے بھی طاقتور ہوں کائنات سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے کتنے بھی ہاتھ پیر مار لو کائنات کی طاقت سے زیادہ طاقتور تو ہونے سے رہے کیونکہ یہ کائنات اگر سہرا ہے تو تم سمیز پوری دنیا اس میں فقط رید کا ایک ذرہ بھی نہیں تم غور سے دیکھو وہ شخص جو ہمسائے کو ہرانے کے لیے کوشش میں مگن ہے جس کی کامیابی بس اس میں ہے کہ وہ ہمسائے سے زیادہ خوشحال ہو جائے اگر وہ یہ کر لے تو کیا بیٹھ رہے گا نہیں محلے کو ہرائے گا اور کائنات کو ہرانے تک اس کی کوشش کا سفر جاری رہے گا کسی ملک کی مثال لے لو بھارت یا پاکستان ایک دوسرے کو ہرا دیں تو کیا بیٹھ رہیں گے نہیں بلکہ ایشیا کو پھر دنیا کو پھر سٹار وار پھر کائنات مطلب کسی کو ہرانے کا ہر سفر اصل میں کائنات کو ہرانے کا سفر ہے اور کائنات کو ہرانا اگر منزل ہے تو پھر تمہاری ہار یقینی ہے اب اگلی بات اگر تمہارے دل میں جیتنے کی خواہش ہے تو یہ بات تو تیہ ہو گئی کہ اس وقت تمہارے ہوئے ہو اصل میں ہارا ہوا ہونا بے نفس ہی ایک نفسیاتی آرزہ ہے اور فتح و کامیابی کے جنون کے سارے مبتلا نفسیاتی آرزے کا شکار ہیں مجھے پتا ہے یہ بات تمہیں عظم نہیں ہوگی میں تمہاری اس جدید دنیا کے سیانے لوگوں کی بات سناتا ہوں بہت سے ماہرین نفسیات ہیں جو کہتے ہیں کہ جیتنے کو بیتاب لوگوں کی اکثریت احساس کم طریقہ شکار ہوتی ہے وہ اپنی جیت اور کامیابی سے اسی احساس کم طریقہ احساس برتری میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور احساس برتری بھی خود اپنی ذات میں احساس کم طریقہ کی ایک شکل ہے اب مجھے تم یہ بتاؤ اگر کسی شخص میں احساس کم طریقہ ہے تو کیا وہ طاقتور ہے یا کمزور کمزور کی سب سے بڑی نشانی احساس کم طریقہ ہوتی ہے تو یہ جیتنے کو جو بیچین ہیں دولت طاقت اور شہرت کے پیچھے جو دیوانے ہو گئے ہیں ان میں کمزوری کی کوک سے پھوٹا احساس کم طریقہ ضرور ہوگا احساس کم طریقہ مطلب ہے وہ کمزور ہیں اور کمزور آدمی طاقت کو ڈھونڈے گا ہی غریب آدمی جیسے دولت کو ڈھونڈتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے بیمار آدمی دھوار ڈھونڈتا ہے نفسیاتی علوم میں سگمنٹ فرائیڈ کے بعد جس شخص کو سب سے زیادہ شہرت مقبولیت ملی وہ ہے الفرڈ ایڈلر اس نے احساس کم طریقہ اور دنیا کے طاقتور اور دولتمند لوگوں کی نفسیات کے حوالے سے بڑا کام کیا ہے ایڈلر کہتا ہے کہ جن لوگوں کو زندگی میں کسی قسم کی کمی کمزوری ناکامی کا احساس زیادہ ہوتا ہے وہ اس احساس سے نجات کی کوئی دوسری راہ پوجھ نکالتے ہیں ایڈلر نے دنیا کے بڑے بڑے کامیاب لوگوں جنہیں ہم کامیاب کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان میں وہ کمیاں ڈھوننے کی کوشش کی ہے جس کمی کی وجہ سے وہ جیتنے کی دور دورے یہ انسانی نفسیات کی مجبوری ہے دیکھتے نہیں ہو کہ اندھے کی سننے یا سونگنے کی حص کتنی تیز ہو جاتی ہے وہ ایسا کرے گا ہی کیونکہ اس نے آنکھ کا کام بھی کان یا ڈاک ہی سے لینا ہے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ ظاہری طور پر بدصورت آدمیوں نے حسن کی کیسی کیسی مورتیاں بنائی ہیں حسن کو اپنے فن کا موضوع بنانے والوں کی فیرست اٹھا کر دیکھنا اکثریت خود حسن سے آری نظر آئے گا ایڈلر کہتا تھا کہ دنیا میں جو اچھی اور حقیقی انسان ہیں وہ کسی بڑے عہدے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے بلکہ بیمار کمزور احساس کم طریقہ شکار لوگ ہی ایسے عہدوں پر پہنچ سکتے ہیں ایڈلر کی بات کچھ اتنی بھی کمزور نہیں ہے بڑی کامیابی بڑی جیت کی خواہش خود میں موجود کسی کمی کتاہی روک کی تلافی کے لیے ہی ہے اس لیے یہ بات جان لو کہ جس انسان کے دل میں جیتنے کی شدید خواہش ہے وہ اندر سے یہ بات جانتا ہے کہ وہ اصل میں ہارا ہوا آدمی ہے یہ بات تھوڑی سی الٹی لگے گی مگر غور کرو تو ایڈلر یہی کہہ رہا ہے جو ہزاروں سال سے صوفی فقیر کہتے آئے ہیں کہ جیتنا چاہتے ہو تو جیتنے کی کوشش یا خواہش مت کرنا کیونکہ جیتنے کی کوشش اور خواہش ہار کی شروعات ہے اگر جیتنا چاہتے ہو تو تمہاری سب سے بڑی دشمن خود جیت کی خواہش ہے کیونکہ یہ خواہش خود بتا رہی ہے کہ تم جیتنے کے قابل ہی نہیں ہو تمہاری روح میں کوئی گھاؤ ہے جو بھرا نہیں جا سکتا تم اپنے ہونے کے لیے کسی چیز کے محتاج ہو گئے ہو تم اپنے آپ میں کامل نہیں ہو اس کے ایک اور انگل سے دیکھنے کی کوشش کرو سائنسی اور سماجی علوم کے ماہرین ڈارون کی تشریف کچھ اس طرح کرتے آئے ہیں کہ سروائیول کی جنگ میں انسان اس لیے آگے نکل گیا کیونکہ وہ ذہین تھا زیادہ ریشنل تھا معقول تھا اس لیے بقاہ کی جنگ میں وہ باقی سارے جنروں کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا ڈارون کی اس تشریف کو اب تک کمبول عام کی سند حاصل رہی ہے مگر اب کچھ آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ انسان سروائیول کی اس دور میں اگر آگے نکل گیا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان زیادہ طاقتور ذہین کامیاب مخلوق ہے بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زمین پر جتنے بھی جانور ہیں ان میں انسان کا بچہ سب سے کمزور حالت میں پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ ہیلپ لیس اگر انسان کے بچے کو ماں باپ پالیں پوسے نہ اور سماج اس کی فکر نہ کرے تو آدمیت ہمینیٹی بچ ہی نہ پائے سبھی جانوروں کے بچے آدمیوں کے بچوں سے زیادہ طاقتور اور خودکفیر پیدا ہوتے ہیں سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر انسان کا بچہ باقی جانوروں کی طرح خودکفیر اور طاقتور پیدا کرنا ہو تو ماں کی کوک میں اسے کم سے کم اکیس ماہ تک رہنا چاہیے لیکن اس صورت میں وہ پیدا ہی نہیں ہو سکے گا کیونکہ ماں نہیں بچ سکے گی گوھر کرو نا ہوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر بعد چلنا شروع ہو جاتا ہے آدمی کے بچے کو سالوں لگ جاتے ہیں ٹھیک سے چلنے میں جانوروں کے بچے چند دنوں میں خودکفالت کی زندگی شروع کر دیتے ہیں آدمی کا بچہ کہیں پچیس سال کا ہوتا ہے تو جا کر سیلف سسٹینڈ لائف گزارنے کے قابل ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ انسان کا بچہ کائنات میں صد سے کمزور پیدا ہونے والی مخلوق میں سے ایک ہے اور چونکہ آدمی پیدائشی کمزور ہے اس لیے تلافی کی زیادہ کوشش بھی یہی کرتا ہے بلکہ اوور کمپنسیٹ کر ڈالتا ہے اسی اوور کمپنسیشن میں اس نے سب جانوروں کو پچھار ڈالا تم دیکھو نہ انسان کے نا خونوں یا دانت سارے ہی جانوروں سے کمزور ہیں اگر جانوروں اور انسانوں کی دو بدو لڑائی ہو تو آدمی سے زیادہ کمزور جانور اس سنین پر نہ ملے جانور کے نا خون اس کے دانت لمحوں میں انسان کو چیر پھار کے رکھ دیں سائنزان کہتے ہیں کہ نا خونوں اور دانتوں کی کمزوری کا احساس کم تری انسان میں اس قدر شدید تھا کہ پتھر کے اوزاروں شری تلوار سے ہوتا ہوا یہ ایٹم بم تک چلا گیا اپنے دانتوں کو بڑھاتے ہی چلا گیا تم نے میدان جنگ میں ٹینکوں کو تیاروں کو آگ اگلتے دیکھا ہے یہ انسان کے دانت ہیں جو اس نے واقعی جانوروں سے مقابلے کی دھن میں بڑھا لیے ہیں انسان نے مسنوعی دانت اور نا خون بڑھا کر جانوروں کو مٹی میں ملا دیا اور اب یہ دانت اور نا خون اتنے بڑھ گئے ہیں اور مو زور ہو گئے ہیں کہ خود انسانوں کو نگلنے کو تیار ہے ڈاروین کی اس تشریح کے مفسرین کہتے ہیں کہ جسے ہم انسان کی کامیابی کہتے ہیں وہ اصل میں اس کا احساس کم تری اور اس کا پھل ہے ایڈلر اور ڈاروین کی یہ تشریحات درست ہیں یا غلط میں اس بحث میں نہیں پڑھتا نہ ہی یہ میرا موضوع ہے اگر ایک بات کنفرم ہے کہ انسان میں اوپر اٹھنے کی خواہش اس بات کی گواہی ہے کہ وہ نیچے گرہ ہوا ہے کیونکہ جو نیچے گرہ ہوا ہی نہیں ہے اس میں اوپر اٹھنے کی آخر خواہشی کی پیدا ہوگی جو خود میں کامل ہو وہ کسی خواہش کی تکمیل میں دیوانہ ہو کر نہ کومے گا جس کو خود پر بھروسہ ہو وہ بھروسہ پانے کے لیے دوسروں کو ہرانے کی سکی میں نہیں بناتا کہ دے گا تم لوگ کہیں بھی ہو کچھ بھی کر رہے ہو اسی چکر میں ہو کہ بتا سکو کہ تم ہو مگر غور کرو تو جانوگے کہ جو کچھ ہونے کی دھن میں ہے وہ اندر سے جانتا ہی ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہ ہونے کا جو احساس ہے جو یقین ہے یہی انسانوں کا سب سے بڑا ترد ہے کائنات میں اپنے ہونے کا یقین پائے ثبوت کو پہنچانے کے لیے انسان ساری کوششے کر رہا ہے مگر یقین مانو انسان کچھ بھی کر دے کچھ نہ ہونے کا جو اندر کا بشری بوجھ ہے جو گھاؤ ہے وہ دب سکتا ہے فنا نہیں ہو سکتا اور کتنا بھی انسان طاقتور ہو جائے اس کے اندر کا یہ ڈر رہے گا کہ کوئی اور طاقتور ہوگا جو اسے تباہ کر دے گا غریب ملکوں کے باسی آندھی طوفان غربت سے ڈرے ہوئے ہیں تو امیر ملکوں کے لوگ کسی دوسرے سیارے سے آنے والے ایلینز کے حملوں سے سہمے ہوئے ہیں آج کل کے حالات کو دیکھو ذرا ایک معمولی سا کرونا وائرس کیسے انسان کے سپریم ہونے کا مو چڑا رہا ہے سب ہی سہمے ہوئے ہیں کیونکہ ایک ڈر ہے جو انسان میں بیٹھ گیا ہے یہی ڈر ہے جو تمہیں جیت اور کامیابی کے لیے پاگل بنا رہا ہے دیکھو ذرا اپنے سماج کو اپنے اردگرد کو ڈر میں لتھڑی مخلوق کلیوں سڑکوں میں چلتی نظر آئے گی تو بھی کچھے گھر پکے کر لیے تو توفانوں کا ڈر پکے گھر کنکریٹ کے ہو گئے تو زلزلوں کا ڈر یہ ڈر نہیں جائے گا ملک امریکہ بھی ہو جائے دنیا کو مکمل طور پر فنا کر دینے جتنا اسلحہ بھی جمع کر کے بیٹا ہو تو بھی اسلحہ کی دور سے رکے گا نہیں اسے اپنی طاقت بڑھاتے ہی رہنا ہوگی احساس کم طریقی نفسیاتی حالت میں باہر سے کچھ بھی ایڈ ہو جائے تشفی نہیں ہو سکتی انڈیا پاکستان کے پاس بندوقیں تک پوری نہیں تھی تو بھی بیرونی خطرہ تھا اب ایٹم بم ہیں تو بھی بیرونی خطرہ ہے بات تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی یہ ایک وشیس سرکر ہے ایک منحوس چکر اس سرکر میں رہتے ہوئے تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی ہاں یہ بات سمجھ آ سکتی ہے اگر جیت اور ہار سے پہلے اسے جان لو کہ جو جیتتا ہے جو ہارتا ہے اگر اسے جان لو تو پھر جیت ہار کی فکر نہیں ہوگی بلکہ خود اپنی فکر کرو گے